السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں ناظرین کرام ایک بہت زیادہ ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب نظر لگتی ہے تو بچے کو یا کسی بڑے کو تو عورتیں اور گھر کے بڑے بڑے نظر جو ہے وہ مرچوں سے اتارنے کا احتمام کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے یہ بزرگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں بعض بزرگوں نے لال مرچ سے نظر اتارنے کے لئے کہا ہے بعض بزرگ اس کو منع کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اشیاء خردنی کو زائے نہ کریں یعنی کھانے پینے کی چیز کو بلا وجہ قتم نہ کریں اس سلسلے میں ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے حدیث ہم سے کیا کہتی ہے اور طریقہ رسول اس سلسلے میں کیا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم میں یہ طریقہ بتایا ہے اور ہمارے ایک بزرگ شخص زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگ اور بھی اکابر نے ایک دعا لکھی ہے قرآن کریم میں قرآن کریم سے ایک دعا بتائیے ہمیں جو سور قلم میں ہیں اور سور قلم جو انتیسوں پارے کی دوسری ضرورت ہے اس کی آخری دو آیت ہیں یہ دو آیت ہیں ان دو آیتوں کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی اپنے بڑوں کی نظر اتاریں باقی کسی اور چیز کی طرف اور اشیاء خاص طور سے اشیاء خردنی کے ضائع کرنے کی طرف توجہ کم کریں ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگئے بیجیں اور ہماری چینل کے سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک مہنشتی رہے